چھے آٹھ مہینے پہلے فرد جرم نے اندہا لگی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے سپٹیمبر میں فیصلہ ہوا سپٹیمبر اکٹوبر نومبر دسیمبر جینوری فیبری مارچ اپرل میہ اور اب جون یہ دسوہ مہینہ ہے کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جس کو یہ سہولت عدالتوں کی طرف سے مویسر رہی ہے کیا نواز شریف کا مقدمہ دس مہینے لٹک سکا تھا نواز شریف صاحب کو تو ڈروز ڈیلی بیسز پہ ہیرنگ ہوتی تھی صبح آٹھ بجے ان کو عدالت میں بھلایا جاتا تھا وہ آ کے وہاں پہ فرد جرم لگتی تھی ان کو اپنی بیٹی کے صرف ساتھ پاکستان جب واپس پہنچے گرفتار کیا گیا عدالت میں ٹرائل چلایا گیا الیکشن سے پہلے فورم فیصلہ کیا گیا تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے ہم یہ ہماری سمجھ سے یہ سارا جو پاملہ ہے کہ یہ سٹے آرڈر جو ہے اس کا وجود ہی نہیں بنتا یہ جو کاربائی کرمینل کاربائی سیشن کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ریفرنس پہ ہو رہی ہے اس کاربائی کو روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہم تو یہی اپنا جو نکتہ ہے ہر جگہ پہ اٹھا رہے ہیں اور اگر ان کے مقلاع کو اقراض ہے کہ ہم پریس کانفرنس کیوں کرتے تو ہمیں قانون تو پاکستانی قوم کو بتانا چاہیے ہم پاکستانی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں کسی دن کنسیلمنٹ کی ہوتی ہے تو کنسیلمنٹ کے اوپر اس بندے کے خلاف دو قسم کی کاربائی ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے دوسرا اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کرمینل کاربائی جو ہے وہ انیشیئٹ کرتا ہے اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو پاکستانی عوام کو اگر ان کے وکیل کو یہ اطراب ہے کہ ہم پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں تو ہم آج بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قانون کی انٹرپٹیشن یہاں پر کی جا رہی ہے اس کی قانون میں کوئی بنجائش دی اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی کیورٹ فیصلوں کے